اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انعیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمننائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں جی ہاں بالکل دعا گوں ہوں آپ کے روزے پڑے ہی اچھے گزر رہے ہوں صحت و تندرستی اور ایمان کی تازگی کے ساتھ آپ رمضان کے یہ برکت روزے رکھ رہے ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ بھی احتتام پذیر ہونے کو ہے یہ پوریج اوٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی روٹی بنای جا سکتی ہے کیونکہ یہ تھوڑی بروکن سی ہوتی ہے اور اس کو گرائنڈ کرنا کافی آسان ہے جو رول اوٹ ہے وہ بھی گرائنڈ ہو سکتی ہے اور اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے اس طرح کا مینی چوپر زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس میں زیادہ پریشر سے یہ چلتا ہے میں نے بڑے چوپر میں بھی اس کو دیکھے چوپ کیا ہے تو مجھے یہ جو مینی چوپر ہے وہ زیادہ صحیح لگا کیونکہ اس میں سپیس تھوڑی ہے اور وہ زیادہ پریشر سے چلتا ہے اس کا آٹا کس طرح گون دیں گے جتنی اوٹ ہم نے گرائنڈ کرنی ہے اتنا ہی ہم نے پانی لینا ہے اوٹ کو پہلے ہم نے گرائنڈ کرنا ہے اگر ایک پیالی اوٹ ہے تو ایک پیالی ہی پانی لیں گے نون سٹک پین میں پانی کو پہلے بوائل کر لینا ہے جب اچھے سے اس میں بوائل آئے گا تو یہ جو گرائنڈ کی ہوئی اوٹ ہے یہ ہم نے اس میں ڈال کر میڈیم فلیم پر اس کو اچھے سے کک کر لینا ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے تھک کنسٹینسی میں آٹے کی شکل میں کنورٹ ہوتی چلی جائے گی تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اس کو مکس کرتے رہنا ہے جیسے جیسے یہ مکس ہوگی یہ کافی تھک کنسٹینسی میں ہو جائے گی تو اس کو ایسے لگے گا مکس کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بوٹم پر چھپکے گی نہیں اور آسانی سے مکس ہو جائے گی اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے بلکل آٹے جیسی کنسٹینسی میں تو اس کو ایک الگ بطن میں نکال لیں گے چاہیں تو جب میں نے اوٹ کو پیسا ہے چوپر میں مینی چوپر میں تو اس کو آپ چھان بھی سکتے ہیں تو میں نے اس کو چھانا نہیں ہے کیونکہ یہ ویسے ہی کھا لیتے ہیں جب پورج بناتے ہیں یا اوٹ بناتے ہیں تو کہاں چھان کے اس کو بناتے ہیں تو آٹے کی روٹی بنانے کے لیے اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو چھان کر جو اس کا چھان ہوتا ہے اس کو نکال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو پہلے تھنڈا کرنا ہے کیونکہ یہ گرم ہے تو اس کو میں نے ڈھک کر رکھ دیا جب یہ اچھے سے تھنڈی ہوگی تو اس کو آٹے کی طرح ایک دفعہ گوند لیں گے ضرورت ہو تو آپ نے دیکھا تھوڑا سا میں نے سادھا آٹا اس میں مکس کیا ہے ہاتھوں کو دھو لینا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس کی کنسٹینسی جو ہے وہ تھوڑی سٹکی سی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی روٹی بن جائے گی توے کو چھولے پر رکھ کر اس کی آنچ روٹی جس طرح پکاتے ہیں ویسے اون کر دینی ہے اور اس کا پیڑا سا بنا لینا ہے اگین یہ آم آٹے کی طرح کا نہیں ہے یہ ہاتھوں کو چپکے گا اور یہ دیکھیں تھوڑا سا خوشکہ لگائیں اور اس کو ہاتھوں سے اتار لیں اس کی جب روٹی بیلیں گے تو بلکل روٹ کی طرح اس کی روٹی بیلی جائے گی لیکن یہ روٹ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹے گی نہیں اور یہ دیکھیں بڑی آسانی سے یہ پھیل جائے گی جتنا چاہیں اس کو خوشکہ لگا لیں جب ہم اس کو بیلنے سے بیلیں گے تو جتنا بھی ٹرائی فلار ہے وہ اس پر سے اترتا چلا جائے گا میں پچھلے تین چاہ دن سے یہ روٹی جو ہے کافی طریقوں سے بنا رہی ہوں جب ایک طریقہ کوئی اچھے سے سمجھ میں آ گیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دونوں سائیڈوں سے جس طرح ہم روٹی پکاتے ہیں اس کو پکا لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کناریاں نیون ہیں کیونکہ میں ابھی رمضان کے لیے یہ روٹیاں بنا رہی ہوں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے کناروں کو ٹرم کروں تو کھانی ہم نے خود ہی ہے تو مرضی ہے اس کے کناروں کو جس طرح ویٹ جرم کے آٹے سے روٹی بنائی تھی تو میں نے اس کے کنارے ٹرم کیے تھے ویسے بھی کر لیں تو یہ ایسے بھی صحیح ہے ایک طریقہ تو یہ ہے اس کو آپ نے اچھے سے سیکھ لینا ہے اور پھر اس کو آگ پر بھی سیکھ سکتے ہیں اور چاہے تو توے پر بھی سیکھ سکتے ہیں مجھے جو طریقہ صحیح لگا وہ یہ ہے کہ اس کو توے پر سیکھیں گے تو وہ زیادہ صحیح رہے گا یہ دیکھیں جس طرح توے پر روٹی سیکھتے ہیں تو اس کو پونے کے ساتھ اس کو پریس کرتے جائیں تو یہ پھول جائے گی سوکھی روٹی چپاتی بناتے وقت جب وہ ایک دفعہ اچھے سے پھول جاتی ہے تو وہ اندر تک کھو جاتی ہے تو اس کا جو پر کلر ہے وہ چاہے بہت زیادہ بھی نہ آئے تو بھی صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ پھولنا ضروری ہے تو چاہے اس کو توے پر سیکھ لیں یا آگ پر سیکھ لیں یہ روٹیاں بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہیں اور یہ دو تین دن پڑی بھی رہیں تو یہ روٹی چوہ ہے یہ خوشت نہیں ہوتی یا سوکتی نہیں ہے یہ بلکل جیسے ٹیشو ہے کوئی کپڑا ہے بلکل ویسے ہی یہ سوفٹ روٹی رہتی ہے کیونکہ اس کو پکانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے خیر مجھے تو ٹائم لگا اسی لیے میں ان کو روٹیاں کافی ٹائم لیں گی جو ویٹ جرم کے آٹے سے میں سہری میں روٹیاں بناتی تھی تو وہ میں اسی وقت آٹا گون کر اس کی روٹی بنا لیتی تھی لیکن یہ چونکہ تھوڑا سا اس کو کوک کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کو میں شام میں ہی بنا کر رکھ لیتی ہوں سہری میں اس کو گرم کریں تو یہ تازی کی تازی روٹیاں تیار ہو جائیں گی لاسٹ بلوگ میں جو آپ نے دیکھا میں نے فرائیڈ چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو فرائی کیا ہے اور جو ٹکیاں بنای تھی جب ان کو ری ہیٹ کرنا ہے تو جو فرائن پین ہے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا ہے اور ان ٹکیوں کو اس میں رکھ کر ڈک دیا ہے اس کی سٹیم سے یہ ٹکیاں سوفٹ ہو جائیں گی اور تازی کی تازی ہو جائیں گی چاہیں تو پین میں بھی پین میں کہہ رہی ہوں مایکرو ویو میں بھی آپ ان کو تھوڑا سا پانی ڈال کر گرم کر سکتے ہیں اور جو تندوری ونگ بنائے تھے ان کو بھی اسی طرح پین میں گرم کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی کا چھیٹا لگائیں اور یہ موسلی افتاری جو ہے یہ لیفٹ آور چیزوں سے ہی بنی ہے جی ہاں افتاری ایک دین بنا لی جائے تو نیکس دے بہت زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آج صرف فرائیڈ چکن ہی میں نے نیا بنایا ہے افتاری کے بعد وہی روٹین ہوتی ہے کہ کچن جو ہے وہ جلدی سے سمیٹ لیا جائے برطن دھو لیے جائیں اور کیونکہ ساتھ ہی جو ہے عشاء کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جلدی سے کچن کے کام جو ہے وہ سمیٹ لوں اور ابھی یہاں بچوں کو بھی سکول سے چھٹیاں ہو گئی ہیں تقریباً دو ویک کی چھٹیاں ہیں ابھی بچے جو ہیں وہ آف اف اپریل کو سکول جائیں گے تو عید جو ہے ان چھٹیوں میں ہی آئے گی اور ابھی تھوڑی اور فرصت جو ہے وہ مل گئی ہے کیونکہ سہری کے بعد تو ویسے بھی تھوڑی دیر آنکھ لگی جاتی ہے لیکن جب صحیح نیند آتی ہے اسی وقت اٹھ کے بچوں کو سکول بیجنا ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے تو نیند آتی نہیں ہے میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ اس دفعہ بچوں کو سکول چھوڑ کے آنے کے بعد میں نہ سو جائے کروں گی لیکن کہاں سویا جاتا ہے نیند ایک دفعہ خراب ہو جائے تو واپس آتی ہی نہیں ہے اور یہ دیکھیں روٹیاں جو ہیں وہ پکا کر رکھی ہیں سہری میں ان کو توے پر گرم کریں اور یہ روٹیاں بلکل تازی ہو جائیں گی یہ ہارڈ سی روٹیاں نہیں بنتی ہیں اور اس طرح کی یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چھپاتیاں ہیں دو روٹیاں کھا لیں اس طرح کی تو نا ویسے بڑی بنائی جائے گی تو یہ کی بنے گی تو بھوک سارا دن نہیں لگتی پیزا ڈو یا نان ڈو کے آٹے کی ریسپی کا کسی نے پوچھا تو یہ میرے پاس میدہ ہے تقریباً آدھا کلو ہوگا اور یہ ایکٹیو ایسٹ ہے جو ساشے میں ہیں اس طرح کی ساشے والی ایسٹ جو ہے وہ زیادہ سی رہتی ہے اگر بڑی بوٹل والی ہے تو پڑی پڑی اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے بیکنگ پاورڈر ہو یا سوڈا بھائی کارب ہو یا اس طرح کی ایسٹ ہو تو ساشے صحیح رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دم سے تو یوز ہوتے نہیں ہیں تو یہ اسی طرح کی کوشش کریں لیں یا ان کو اچھے سے بند کر کے رکھیں گے بوٹل میں بھی ہیں تو یہ سات کرام ہے اس میں ایسٹ جو آدھا کلو آٹے کے لیے صحیح ہے اور اس آٹے کو گوننے کے لیے جو پانی ہے وہ نیم گرم سے تھوڑا سا گرم ہو بہت زیادہ گرم آٹا گوندیں گے بہت زیادہ گرم پانی سے آٹا گوندیں گے تو جو ایسٹ ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا ایسٹ جو میدہ ہے اس میں ڈال کر مکس کر دی ہے تھوڑا سا سولٹ ڈال کر اس کو مکس کر دینا ہے اور ابھی ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس آٹے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ڈرائی فلار اس میں نہ رہے اور اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ تھوڑی سوفٹ سی ہونی چاہیے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے یہاں پر ہم نے آٹے کو ایک طرح سے مکس ہی کرنا ہے کہ ڈرائی فلار اس میں نہ رہے آٹا جب اچھے سے مکس ہو جائے گا ایک دفعہ اس کو گوندیں گے اور اس کو ہم نے کور کر کے جو ہے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دیکھیں آٹا اچھے سے مکس ہو چکا ہوا ہے کلین فلم سے یا کسی چیز سے اس کو اچھے سے ڈھک دینا ہے کپڑا کوشش کریں اس کے اوپر مت دیں کیونکہ کپڑا جو ہے اس کا مویسچر اپنے اندر جذب کر لے گا دس منٹ کے بعد اس آٹے کو ہم نے دوبارہ سے گوندنا ہے سیم تھوڑا سا نیم گرم پانی سے تھوڑا سا گرم پانی ہو ہاتھ کو اس میں ڈپ کرتے جائیں اور آٹے کو گوندتے جائیں جب ہاتھ پانی میں ڈپ ہوگا تو پانی کے ٹمپریچر سے ہاتھ تھوڑا سا گرم ہوگا اور وہ ہی جب آٹے میں گوندیں گے تو وہ ٹمپریچر آٹے میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا آئی خوپ آپ کو سمجھ لگ جائے گڑی پر ٹائم دیکھ لیں اس ٹیج پر آپ نے آٹے کو تین منٹ گوندنا ہے آٹا دیکھیں ہاتھوں کو نہیں لگ رہا ہے کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں تین منٹ آپ نے آٹے کو گوند لینا ہے پھر اس میں تھوڑا سا ویجیٹیبل اویل جو ہے وہ ڈال کر ایک دفعہ اس کو گوندیں جو بول ہے اس کو ویجیٹیبل اویل لگا دیں اور آٹے کو کور کر کے اس میں رکھ دیں اب اگین اس کو کلین فلم ریپ سے یا اس کے اوپر کوئی پلیٹ ایسی رکھ دیں تاکہ یہ اس کے اندر جو ہیٹ ہے ظاہر اس کو ہم نے ایک طرح سے گرم پانی سے گوندا ہے تو اس کی ایک سٹیم سی ہوگی وہ اس کے اندر رہے گی میں جس طرح اس کے اوپر کلین فلم کور کرتی ہوں ایک دم سے ہیٹ سے یہ کلین فلم تھوڑی سی پف ہپ سی ہو جاتی ہے کلین فلم سے اس کو کور کرنے کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے ٹی ٹاول یا پونے سے کور کرتی ہوں ویسے پونہ اس لیے نہیں دینا کہ جو اس کا موشچر ہے وہ پونہ کیونکہ کپڑا ہے وہ اپنے اندر جذب کر لے گا اس طرح اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے ابھی اس کو ڈیڑھ گھنٹا ہوا ہے آٹا جو ہے یہاں پر تیار ہے حالانکہ یہاں پر ویدر سردی کا ہے لیکن مجھے یہ آٹا بھی نہیں چاہیے یہ مجھے تقریباً پانس سے چھ گھنٹے بعد چاہیے لیکن جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آٹا گوندیں گے تو آٹا ڈیڑھ گھنٹے میں تیار ہو جائے گا تو آپ اس سے نان بنائیں چاہے پیزے بنائیں تو آٹا جو ہے آپ کا خراب نہیں ہوگا میں نے آج اس کے پیزا پارسل بنانے ہیں تو جو پچھلے بلوگ میں میں نے چکن میرینیٹ کیا تھا اس کا میں نے چکن تکہ بنا لیا ہے جو چکن تکہ کی تھوڑی سی میرینیشن بچی تھی اس میں تھوڑی سی چلی سوس ڈال کر اس کو تھوڑا سا کوکنگ اوئل ڈال کر پین میں ایک بوائل آنے تک پکایا ہے پھر شملہ مرچے اور اونین ڈال کر اس کو تھوڑا سا کک کر لینا ہے پکانا مقصد نہیں ہے فلیم جو ہے وہ تقریباً ہائپر رکھنا ہے اس طرح کی کنسسٹینسی ہو تو چولے کو بند کر کے اس پین کو ہم نے کھلا ہی رکھنا ہے کور نہیں کرنا ورنہ اس کی سٹیم اس کے اندر ہی رہے گی اور جو ویجیٹیبل ہیں وہ سوگی ہو جائیں گی چونکہ اس کے چکن تکہ پیزا پارسل بنیں گے تو اس کو بنانے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے اور یہ کام میں نے روزے کی افتاری سے کافی ٹائم پہلے ہی شروع کر دیا تھا اور یہ دیکھیں نان کاٹا کتنا اچھے سے تیار ہوا ہے پیزے کاٹا یا نان کاٹا یا بریڈ بھی بنانی ہو تو یہی طریقے سے آپ آٹا گوندیں گے اور آٹے کو ایک دفعہ سارا اچھے سے مکس کیا ہے جو اس میں اگر تھی وہ نکال دی ہے اور روٹی کے پیڑے جتنے پیڑے بنا کر ایک سائٹ پر رکھ دینے ہیں نان بنانے ہو یا بنانے ہو بریڈ یا بنانا ہو پیزا تو اس طرح آٹے کے پیڑے بنا کر برگر بھی اس کو پانچ سے دس منٹ چھوڑنا پڑتا ہے وہ پھر سے پھول جاتا ہے پھر جو مزی چیز اب اس کی بنائیں وہ صحیح ہی بنیں گے اس کیا برگر بن بھی بنا سکتے ہیں سلائیڈر بھی بنائیں گے وہ صحیح ہی بنیں گے اچھا یہ جو پیزے پارسل بن رہے ہیں اس کے بڑے ہی طریقے اسمائے تو فائنل جو طریقہ صحیح لگا وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں بنا رہی ہوں جو پاسٹا سوس ہوتی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا اس کی بیس کے اوپر لگایا ہے اور چکن تکا اس کے اوپر سادھا چکن تکا جو ہے وہ لیئر کیا ہے اور اس کے اوپر چیز ڈال دیا ہے کیونکہ سب بچوں کی اپنی مرضی ہے جو میں نے ویجیٹیبل سوس تیار کی ہے وہ سب نہیں کھائیں گے تو بچوں کو اس طرح ہی پسند ہے اب یہاں پر آپ اس کا اس طرح پیزا بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کا پیزا بن جائے گا لیکن اس کے اوپر جب ہم دوبارہ ایک اور جو روٹی کی لیئر ہے وہ لگائیں گے تو یہ طرح سے نان پیزا پارسل بن جائے گا اور سائیڈوں پر جو فورک ہے اس سے تھوڑا سے امپریشن بنائیں یہ کام یہاں تک میں نے کیا اس طرح سے ایگ ووش جی ہاں ایگ ووش لازمی لگانا ہے اور اس طرح سے تھوڑا سا فورک سے پوک کر دینا ہے تاکہ اس کی سٹیم نکلے تھوڑے سے تل اور کلونجی اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور اس کو 250 دیگری اوون میں اس کو بیک کرنا ہے اور اس کا بیکنگ ٹائم 20 سے 25 منٹ ہے جتنی دیر میں پیزا بیک ہوتا ہے وہی طریقہ ہے ابھی دیکھیں جو میں نے ویجیٹیبل ڈارکر سوس تیار کی تھی اس میں چکن ٹکہ ڈالا ہے اور ساتھ اس میں تھوڑے سے فریش انین ڈالے ہیں اور موزریلا چیز ڈالا ہے خرادھنیا اس میں کافی زیادہ ڈال دینا ہے یہاں بھی آپ کی مرضی ہے آپ اس میں اولیو ڈال سکتے ہیں خریم رچیں ڈال سکتے ہیں سویٹ کورن ڈال سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک طرح سے سیلٹ کی تیار ہوگی ہے چکن ٹکہ سیلٹ دیکھیں اس میں آپ بینز ڈال دیں کیوکمبر ٹکمارٹر ڈال دیں تو یہ ہیلڈی چکن ٹکہ سیلٹ تیار ہوگی ہے ریسپی ہم کچھ اور بنا رہے ہیں تو آپ کو ایک اور آئیڈیا مل گیا اور یہ لکھ ہوگی جو ہم نے پیزا پارسل تیار کیے ہیں یا نان بنے ہیں تو یہ اس کی لکھ ہونی چاہیے کیونکہ جب اس کے اوپر ایک ووش لگائیں گے تو ہی یہ کلر آئے گا ادروائز اس کا کلر نہیں صحیح ہوگا کیونکہ اوون میں جب آٹا اس طرح بیک ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ووش لازمی لگانا پڑتا ہے چاہے آپ جو پف پیسٹی بیک کر رہے ہیں یا نان اس طرح بنا رہے ہیں کیونکہ یہ اوون گھر کے اوون ہے تو تھوڑا سا اس کے اوپر کلر لانے کے لیے ایک ووش لگانا پڑتا ہے اور ابھی جو ہم نے سٹفنگ والا چکن ٹکہ تیار کیا تھا تو اس کے یہ والے پیزا پارسل یا نان تیار ہوئے ہیں ایک اور طریقے سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں دو روٹیاں جوڑ کے بھی یہ بن جائے گا اور ایک جو روٹی ہے اس کی ایک سائیڈ پر سٹفنگ لگائیں دوسری سائیڈ اس کے اوپر فول کر دیں اور یہ اس طرح سے بھی بن جائے گا پیزا اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ مین میل ہی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اور زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو آج یہ ہی بنائے تھے تو کیونکہ یہ کافی ہیوی کنسسٹینسی کا کھانا ہے تو اس کے ساتھ اور زیادہ کھانوں کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو بنا کر یہ دیکھیں اس طرح سے فول کرتے جانا ہے اگر آپ رمضان میں بنا رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے ہی بنائیں گے ویسے رکھیں گے تو یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے ہٹا ہی ہے تو اس کو اس طرح سے ہم نے اس طرح کور کر کے رکھ دینا ہے تو یہ صحیح رہیں گے اور اس کو گرم کرنا ہے تو مایکروویو میں گرم کر سکتے ہیں تو یہ دو دن ہم نے کھائے تھے تو نیکسٹ دے ان کو دوبارہ سے ایئر فرائر میں گرم کیا تو یہ تازے کے تازے ہو گئے تھے اور ابھی ساری جب کوکنگ ہوگی ہمارے نان بیک ہوگے تو یہاں سے سارا کھلارا جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہاں میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ اوون میں دیکھیں میں نے فلور پر بھی ایک ریک رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایک ٹریر رکھی ہوئی ہے اس طرح ایک ٹائم میں تین سے چار اس طرح کے نان یا پیزا پارسل یا پیزا بریڈ جو ہے وہ بن جائے گی اس کے بہت سارے نام ہیں اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے یہ بہت زیادہ مزے کے بنے تھے یہاں آپ کو کیک بھی نظر آرہا ہے اس کی ریسپی آپ کو نیکس بلوگ میں مل جائے گی کیونکہ آج کا بلوگ کافی لمبا ہو گیا ہے یہ ایک کریم چارٹ بنائی تو وہ تھک کنسسٹینسی کی ہوگی تو ایک چمچ اس میں دودھ کا ڈال کر اس کو مکس کریں تو یہ دیکھیں بلکل صحیح اس کی کنسسٹینسی ہو جاتی ہے آج کا یہ پیزا پارسل سپیشل بلوگ بس یہیں تک ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہو تھمز اپ بٹن لازمی پریس کیا کریں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعا گو ہیں کہ آپ کے روزے بہت اچھی طرح گزر رہے ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ